پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ آئینی رول ادا کریں گے وہ متنازر رول ادا نہیں کریں گے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے آپ کا جدوجہد کا آپ کا سٹرگل کا کہ پاکستان کو یہ امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانزیشن مکامل کر سکتے ہیں کانٹروورشل ادارہ سے لے کے ہم آئینی ادارے کے طرف بھر سکتے ہیں اور خان صاحب کا جو کوشش تھا کہ سارے ادارے کو اپنا ٹائگر فوس میں تبدیل کیا جائے اس کا وہ کوشش شکر الحمدللہ ناکام ہو چکا ہے اب بھی اس کا سازش جاری ہے اب بھی وہ کبھی ایک دن ہے الیکشن کمیشن کو تنقید کرتا ہے دوسری دن عدالت کے بیچے پر جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن شروع ہوا ہے یہ ٹرانزیشن مکمل بھی ہو جائے گا اور پاکستان کی ترقی پاکستان کی روشن مسئل پر اسی کامیاب ٹرانزیشن سے جری ہوئی ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں لندن پہنچا تھا جہاں مسلم لیگ کا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا اور میرا ڈیلیگیشن کا انٹریکشن ہوا ہے ہم نے ایک میٹنگ ان کی دفتر پہ کیا تھا اور دوسرا میٹنگ میرا صاحب نے ہمیں افطاری کے لیے اپنے گھر بلایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نونلی کے درمیان ری انگیجمنٹ ہوا ہے یہ ملک قوم اور جمہوریت کی مفاد میں ہے جو ہم نے اہم فیصلے لیے ہیں جس پہ ہم اب انشاءاللہ آگے بھر کے مل کے کام کریں گے ان میں ایک جو ہمارا نامکمل مشن ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کو ہم نے مکمل کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ آلہ غور کیا جائے گا اور جو ہم نے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکرسی پہ جو کنسنسس پیدا کرنا ہے اس پہ بھی کام اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستان